اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کہنا والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہادیہ چکے کہتے ہیں کہ فیضان خدا کے لئے تم ایسا کچھ بھی مت کرنا آخر تم رمشہ سے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو جس پر فیضان کہتا ہے کہ دیکھو ہادیہ تم اچھی طرح سے چانتی ہو کہ تم سے شادی صرف صرف میں نے بابا کی وجہ سے کی تھی اور میں ساری مرد ہر ساتھ نہیں گزار سکتا جس پر ہادیہ کہتا ہے تو تم کیا کروگی پھر مجھے چھوڑ دوگی جس پر فیضان کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑنے کا تو خیر میں نے نہیں کہا لیکن اگر تم چپ چاپ رہوگی تو گھر میں جس طرح سے تم رہ رہی ہو رہ سکتی ہو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہادیہ کہتا ہے لیکن مجھے فرق پڑتا ہے فیضان میں آپ کی بیوی ہوں میں آپ کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی جس پر فیضان کہتا ہے کہ یہ ٹیپیکل سوچ مجھے سرپسن نہیں اسے اپنی سوچ کا بدلو نیکس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فیضان جو کہ نتاشا کو فون کرتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جس پر نتاشا کہتا ہے کہ دیکھو فیضان میں تم جیسی بے وکوف نہیں ہوں کہ ڈیڈ مجھ پر اپنا فیصلہ مسئلت کریں گے اور میں خاموش ہو جاؤں گی جس پر نتاشا یہ بات سن کا فیضان کہتا ہے لیکن تمہیں لگتا ہے کہ ہادیہ کے میری زندگی بھی ہونے سے کوئی فرق پڑا ہے نتاشا کہتا ہے کہ تم ایک لڑکے ہو لیکن میں اس طرح کو کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی میں شادی تو شاری سے ہی کروں گی میں فیضان کہتا ہے کہ دیکھو بابا تمہاری وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تم کچھ بھی ایسا مت کرنا نتاشا کہتا ہے کہ میں سوچ چکی ہوں کہ میں جو کروں گے اس سے مجھے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو چھلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا